السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد نوید قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈیلے انسائٹ پاکستان آج کی ویڈیو انشاءاللہ فرنیچر سے ریلیٹیڈ ہے اور اس ٹائم میں موجود ہوں مادرن فرنیچر پہ ان کے پاس فرنیچر کی آلموس تمام تر ورائٹی ہے ایدر آپ گھریلو یوز کے لیے لینا چاہیں یا جہیز بغیرہ کے لیے یعنی شادی بھی آ کے حوالے سے لینا چاہیں ان کے پاس فرنیچر کی آپ کو تمام ورائٹی مل جائے گی اور ان کی جو لوکیشن ہے یہ مین، خنہ پول، لہتراد روڈ، علامین پلازا کے گراؤنڈ فلور میں ہے اور ان کے بالکل ساتھ جو ہے وہ یوٹیلٹی سٹور ہے اگر ان کے اوپر والے فلور کی مین کی بات کی جائے تو سیملہ بیکرز ہیں اور ساتھ باٹا کی شاپ ہے مطلب کافی ایزی لوکیشن ہے، ڈیٹیل اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کسی کو بھی کنفیون نہ ہو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میرے ساتھ موجود ہوں گے آمیر صاحب آمیر صاحب جو ہے جو ان کے پاس ورائٹی ہے، فرنیچر کی وہ بتائیں گے ان کے پاس کس قسم کی ورائٹی ہے، کیا اس میں مٹیریل ہے تمام تر ڈیٹیلز آپ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آمیر صاحب سے جان سکیں گے السلام علیکم آمیر صاحب آمیر صاحب میں ٹھیک ٹھاک شکر الحمدللہ آپ کے پاس یہ بتائیں کہ آپ کا جو فرنیچر کا سیٹ اپ ہے اگزیکٹلی اس میں آپ کیا ڈیل کر رہے ہیں اصل میں ہمارے پاس جتنی بھی رائٹیو دانوں میں سارے انڈور ہوتی ہیں کمپلیٹ یعنی کہ گھر میں جو چیز آپ کو ضرورت ہے وہ ہر ایک چیز آپ کو ملے گا آپ کے پاس جو کم سے کم بیڈ سیٹ ہے اس کا کیا ریٹ ہے اور اس کا کوالٹی کیا ہے پاس سب سے کم ریٹ میں سکسٹی فائف سے شروع ہوتا ہے اور اس کی کوالٹی ہر ایک چیز میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا اور بیڈ بھی آپ سے شروع کرتے ہیں یہ والا بیڈ سیٹ ہے آپ چیک کر لیں یہ مولٹی بیڈ ہیں بیڈ سائٹ ٹیبل ہیں ڈریسنگ ٹیبل ہیں اس کی فنشنگ وغیرہ چیک کر لیں ماشادہ بہت زبر دست ہے اب آپ کو اس کا ایک اور چیز چیک کر رہا ہوتا ہوں پیرا والی سیڈ اس کی چیک کر لیں چیک کر لیں یا ، بے والی کنگ آپ ہیں نقمتنے اللہ اس نے نقم تuru top 10 انچ کے ساتھ سائٹ ٹیبل ہیں اگر حال کہ انہی سائٹ ٹیبل ہیں سائٹ ٹیبل ہیں سائٹ ٹیبل ہیں ملتا ہے سائٹ ٹیرینmb تختی solu اچھو آپ نے مسافر کرkg سیکھائی ہے بیڈ میں کون سا ہے اس کے اہمے کیکر کا سٹرکچر ہے اور ایم ڈی افیوز ہوتا ہے اس میں جو لسانی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے مپرو پر دس سال ورنٹی دے رہے ہیں کیڑا دی مکلک نے کی اوکے تو کپڑا کون سائز ہے کپڑا ویلویٹ لگا ہوا ہے اس کے پر اس میں ہاں بالکل الحمدللہ اس میں بھی ہمارے پاس کٹلوگ بنا ہوئے کلر کمبنیشن کسٹمر آپ نے مرضی کا کر سکتے ہیں اس میں تقریباً فورٹی فیف کلر ہمارے پاس آپ کر سکتے ہیں کیٹلوگ کے جو بنے ہوئے ہیں پھر اس میں وائٹ کلر کا آیا ہوئے ٹھیک ہے بیٹ سائی ٹیبل ڈرسن ٹیبل ہے ہاں کمپلیٹ یعنی کہ اس کا کشن میں آپ چینج کر سکتے ہیں اچھا یہ کشن جو لگے ہیں یہ چینج کر سکتے ہیں اچھا اس کے سائی ٹیبل جو ہے نا تین دراز والے ہیں اس کی دو دراز والے ہیں یہ تین دراز والے ہیں اس کا شیشیا فریم ہو گیا اس کے سائی ٹیبل پیچھے لگا ہوئے ہیں سارے لیمینیشن ڈرور والے ہیں ٹھیک ہے یہ مجھا ذرا کا پڑھا ہے ٹھیک 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 ٹھیکہ کوپلیٹ لیمینیشن ڈرور کا بنا ہوا ہے یہ فیلال کمپلیٹ پڑھا ہوئے اوکہ بیٹ سائی ٹیبل ہے جو ٹیبل ہے یہ آپ کو فائندہ سکسٹی فائف اچھا میں آپ کو مرکیڈ کی کوالیٹی ہے اور اب آپ کو اپنی کو لیٹنگ چیک کر رہا ہوں یہ جو ہے نا یہ ہمارا کلمپ لگا ہوتا ہے نا یہ مرکیڈ میں تین انچ کا لگا ہوتا ہے اچھا زیادہ وہ بیڈ یعنی کہ ہلتا ہے پروپر مضبوط نہیں ہوتا اور یہ جو ہے نا چار انچ کا لگا اور آٹھ انچ کا ہے مرکیڈ میں میکسیم پانچ انچ کا چلتا ہے تو تین انچ سے اوپر ہم نہیں کر دیتا کہ بیڈ کے لائف ڈبل ہو جائے اوکے ایک اچھی چیز چیئر وغیرہ اس میں اقل ریکمیشن کر سکتے ہیں اوکے کلرز کا آپشن ہوتا ہے یہ ماروال ٹاپ لگا ہوئے ٹھیک ہے یہ وارٹر پروف ہوتا ہے اچھا وارٹر پروف ہوتا ہے اس کے پر پانی وغیرہ گیرے نا کوئی مسئلہ علی بات نہیں ہے اس کے پر اگر آپ کہتے ہیں کہ پانی گٹرس وہ آدھا گھنٹہ پڑھا رہے گے کوئی مسئلہ علی بات نہیں ہے یہ جو اس کی لگز ہیں اس کے نیچے یہ کیا لگا ہے یہ اٹل کا بنا ہوئے اب چیئر چیک لیں تو بہت ہیوی چیئر اس کے ایک ایک بنی ہے اچھا چیئر چیک اوکے اوکے کلر ہوگی کمپلیٹ اس میں کلر کم ملیشن بھی آپ کے مرضی کو ہو جائے گا اس کے اشن نہیں ہے اوٹ بھی میں دیکھنا ہوں تاکہ ایزیلی موکتا ہے اہا بلکل ایزیلی یعنی کہ آپ اس کو ایزیل کور کر سکتے ہیں یہ ڈینجن ٹیبل آپ کو ملے گا سیونٹی ترزن کا اور اس کے بعد کے میرا چیلنج ہے کہ مرکیٹ میں نینٹی فائف کا سیل ہو رہا ہے اچھا یہ بیٹ سائی ٹیبلز ہے ڈی کو پینٹ میں پولش ہے اس میں بھی کلر کسٹمائز ہو جائے گا اچھا ہاں کمپلیٹ براس لگا ہوئے اور الحمدللہ ہمارے کوالیٹی کیا ہوتے ہیں اس کے شیئر چینج نہیں ہوتے ہیں مرکیٹ میں جو لوگ چیز دیتے ہیں اس کے شیئر چینج ہوتے ہیں کافی تفاہ اچھا یعنی کہ کلر کمپلیٹ سنوٹا ہو جاتے ہیں تو اس کے فنشنگ ہوتے ہیں اچھا اس کی کشننگ میں دیکھ رہا ہوں تھوڑی سی یہ 3 ڈی میں بنا ہوا ہے ہاں 3 ڈی میں اس کے اوپر کشننگ موٹا فارم لگا ہوا ہے اس لئے اس کا سٹیپ با سٹیپ لین بنا ہوا ہے اور اس کی بھی ڈیفنیٹلی پیروال سیڈ بھی بنی ہوئی بلکل ڈیفنیٹلی اس کی بھی ورانٹی ہوگی اور اس کی تکنیس پیروال سیڈ کی آپ چیک کر سکتے ہیں اچھا اچھا یعنی کہ وہ ڈی کو پینٹ ہوا ہے سائی ٹیبلز یہ ہے آپ کو اس کی فنشنگ سے پتا چل جائے اس کو اپر ایک دفعہ ہاتھ لگے آپ کو پتا لے جائے واقعی پولش اس کا کس طرح بنی ہوئی بلکل ڈریسنگ ٹیبل ہے سائی ٹیبلز ہے اس کا ہینڈل ہم نے یہاں پہ بنی ہوئی اگر کسٹمر کہتے ہیں تو اوپر بھی اس کو کروا دیں گے یعنی کہ انہی نیچے اس کا آپشن موجود ہے اور اتنے سوفٹ دراز آپ نے فرس ٹیم دیکھے ہوگی چینل اچھے لگے ہوگی چینل اچھے لگے ہیں بلکل یہ بیٹ سائی ٹیبل اور ڈریسنگ ٹیبل سیونٹی فائف کا سیونٹی فائف کا نائنٹی فائف کا مرکیٹ میں سے ریڈی کو پینٹ فالا بھائی جان جہے اس پیکج میں آپ فرسٹ چکر لے اس کے اندر یہ لکڑی لگی ہوگی یہ مسائی پہem چینل اچھے بیٹی چھے بائی چارک چینل اچھے بائی چارک 2 سنچ مرکیٹڈ میں سو لینچیں چلتی ہے بیس دور , نائر اسی مسائی دور کرڑے بجان اوپر بھی وہی کارونگ ہر ایک چیز کمپلیٹ نیچے بھی دو ڈراؤر ہیں دو ڈراؤر ہیں دو ٹھیک وہی لیمینیشن سیڈر سے لگا ہے کمپلیٹ ٹھیک اور علماری کے نیچے ایک جولری واکس بھی بنا ہوئے یہ علماری شوکیس اور اس کا درسن ٹیبل ایل شپ میں فل کمپلیٹ اچھا اس کا سائز ہم نے پورا رکھا ہوئے شوکیس علماری ڈراؤرسن ٹیبل کا سائز کمپلیٹ ایک جیس ہے اچھا سیم 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 اگر آپ ویڈیو میں چیک کروئے ہیں پورا سب کا سائز سیم سیم آرہا ہے بلکل اہاں اس کے جو ہے نا یہاں پہ بیوٹی بوکس میں تو آپ کاسمیٹکس ورہا اس کے اندر رکھ سکتے ہیں اوکی بیٹھ کر ڈیزائن آپ چیک کروئے اپنے ویور کو ماشاءاللہ سائی ٹیبلز بھی سیڈ پہ لگی ہوئے لیکن چپے ہمارے پاس کافی جگہ کش ہوتا ہے جگہ مچھلا بہت بڑا ہے لیکن آپ کا نمبر شیئر ہوئے نا تو جو لوگ بھی مطلب خریدنا چاہیں یا دیکھنا چاہیں تو ان کو آپ وٹس ایپ پہ بنوید بھائی یہ ہماری پہلے بیچ دیتے ہیں صرف انلی ہماری پچاس ہزار روپے کی اچھا یہ ہینڈ میٹ کر رہی ہوں گا شوکیس بھی ہم تقریبا 45000 روپے کا دیتے تھے تو ابھی اس جہاز پیکیج میں ہم نے یہ کیا ہوئے ایک لاکھ ساٹھا روپے کا شیشہ لگے یہ کتنے ایم ایم کا لگا ہے یہ اس کے اندر چھ ایم ایم کا لگا ہوتے ہیں سکس ایم ایم کا ہاں چھ ایم ایم کا لگا ہوتے ہیں مرکیڈ میں سے تین ایم چلتے ہیں بلکل ایسے کے اس کے شکل آگے پیچھے دکھاتے ہیں کل بھی اور بچے ایٹ کر دیں تو وہ بلکل بلکل اس میں بھی اچھا نوید بھی میں آپ کو ایک اور سستہ صوفہ چیک کرواتا ہوں یہ براؤن کلر کا لیڈر کا بنا ہوئے اور بہت کم فٹیبل ہے اچھا یعنی کہ پروپر فوم لگا ہوئے یہ بھی نہیں کہ روئی وغیرہ کا استعمال ہوئے اور براؤن کلر کا لیڈر لگا ہوئے اس کے اوپر یہ آپ کو ملے گا صرف 30,000 کا 30,000 کا 5 سیٹر اس کی ڈیزائننگ چیک کرو اور ڈیزائننگ بھی میں دکھا رہا ہوں مجھے یہ بتائیں اس کے اندر مٹیریل کون سا اصل میں یہ پروپر کیکر کے سرکچر کا بنا ہوئے اور اس کے اندر چھے سالوالہ فوم لگا ہوتا ہے میں کلیر بات اس لئے بتا رہا ہوں زیادر صوفہ میرے بھی وہ پندرہ سال دس سالوالہ لگا ہوتا ہے اس کا پرائز بھی کم ہے اور رمضہ کی کوالیٹی بھی زبردست ہے چھے سالوالہ فوم اس کے اندر لگا ہوئے ایک لگجری قسم کے بیڈوں کے اوپر میں آپ کو بیڈ چیک کرواتا ہوں نفید بے اگر میں ادھر آج ہوں تو بیڈ کی لائٹ آٹومیٹک لگ جاتی ہے یہ آٹو سسٹم ہے یہ آٹو سسٹم ہے کمپلیٹ یہ بیڈ چیک کرلے اس کے اندر مکمل 3D CNC ورک ہوا ہے اگر آپ چیک کریں اس کو 3D CNC ورک ہوا ہے کمپلیٹ اس کے سنٹر میں بھی لائٹ ہے لیکن اس کا کنیکشن بھی نہیں دیا یہ بھی لائٹ ہے ہاں اس کے سنٹر میں گول لائٹ لگا ہوئے کمپلیٹ اس کے یعنی کہ اس رگوں میں ہو جاتا ہے ابھی سائی ٹیبلز کے لیمپ کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب سائی ٹیبلز کا ایک ڈرور اس طرح کلتا ہے اچھا یہ یعنی اوپر سے کلتا ہے بلکول اندر شیٹ بھی اچھی لگی ہے اندر شیٹ وہ جولری بوکس اور کپڑ لگا ہے جی ڈرور بتائیے اس کا ٹھیک 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 عهای؟ یہ ڈرور؟ یہ ٹھیک ٹھیک ہم اکھ رڈ کے پرس میں بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ب Leader پر اس کے آئی 10 سن فرنڈھی دیتے ہیں اور یہاں پہ اللہ ! آئم نہیں ماتا، یہ تابچ ہے آپ بیٹ شیٹ وغیرہ تھکے وغیرہ اس میں ایزی رکھ سکتے ہیں جو بیٹ سے ریلیٹیڈ چیزیں ہیں آپ اس میں جی آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اس پہ ایزی بیٹ بھی سکتے ہیں بہت شک دو سکتے ہیں جو لوگزان بھی اس کے ایزی بیٹ سکتا ہے کوئی ٹنشنلی بھار نہیں جتنا ہی موٹا ہو ابھی اس کا آتا ہے درسنگ ٹیبل کی طرف جی جی ضرور نوید بھی اس کا درسنگ ٹیبل چیک کر لیں درسنگ ٹیبل اس کے اندرہ فنشنگ صرف آپ ہاتھ لگا ہے آپ کو پتہ لگ جائے کہ کیا اس آپ کی طابق ہے ابھی لڑو کے لئے سراکی اس کو بہت کچھ رہا ہے وہ کیسے نہیں کریں نہیں نہیں موتا کلیر ہو جائے گا اچھا ٹھیک ٹھیک اور یہ اس کے چینل بھی ٹھیک لگائے ہیں الحمدللہ اس کے چینل سب سے فرسٹ کللہس پولیٹی ہوتی ہے اچھا اچھا تو یہ جو ورک ہویا ہے یہ کس میں ہے یہ ٹوٹل جو ہے نا یہ ایم ڈی ایف لگا ہوتا ہے نا اچھا یہ ایم ڈی ایف ہوتا ہے اور اس کے اوپر جائے نا آپ کو بھی اس کے پولیش کے آپ چاہ کر لیں میرے شاپ کے الحمدللہ پولیش زبردست ہوتی ہے اے گریٹ کی پولیش ہوتی ہے اس میں اکس نظر آتا ہے ابھی فلا میرے پاس لائٹنگ تھوڑی کم ہے اگر فول لائٹ بھوجائے نا اس میں چہرہ نظر آتا ہے ایسا پولیش ہوئے ابھی اس کے یہ بھی تقریباً یہ چھے ڈرور والے ڈرسن ٹیبل ہے مارکیٹ میں سب کے پاس وہی سادہ ڈرسن ٹیبل ہوتا ہے اگر کوئی دو لاکھ ڈی لاکھ بھی سیل کرتے ہیں تو اس کے پاس سمپل ڈرسن ٹیبل ہوتا ہے اس کو دوسرے ڈرسن ٹیبل بنانے کا طریقہ نہیں آتا ہے ہم الحمدللہ ہر ایک بیٹ کا ڈیفرنٹ ڈرسن ٹیبل رکھا ہوئے اور ڈیفرنٹ ڈیزائنئے یہ کیا پرائس ہے اس کے ابھی یہ آپ کو ملے گا فائنڈل ون نائنٹی کا ایک لاکھ ڈیزائر پی کا فائنڈل اپ کا ملے گا اس میں کوئی کنسیشن نہیں ہوگا یہ ہوگی ارتغول بیڈ ہے ارتغول بیڈ ہے ہمارا بڑا نام انٹرسنگ ہے اس کا بلکل زبردست نام اس کا ہم نے رکھا ہے اچھا بیڈ جو ہے نا اس کی فنچنگ چیک کر لے نوید بھائی آپ نے بیڈ بہت سے دیکھا ہوں گے نا لیکن اس طرح کا فنچنگ کا بیڈ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ابھی اس کی نفاصت چیک کر لیں ہر ایک چیز پروپر طریقے سے بنا ہوا ہے یہ بھی نہیں کی کوئی چیز چھوڑ اس جگہ بھی ہے نا وہاں بھی ہم نے مسنی کی پروپر اس کی پولس چیک کر لیں سنٹر میں براس کا وارکوی اس میں کیا ہوگا براس کا وارکوی اچھا یہ کام دیکھنے میں ملتا ہے ان لکڑ کے لکڑ میں بہت مشکل سے لگتا ہے یہ ہر ایک بندی کی لگانا آسان ہے کشن میں تو آسان ہوتا ہے لیکن اصل میں لکڑ میں لگانا بہت مشکل کام ہوتا ہے بڑھ کر لیا سی تو اس کے پیروز چیٹ میں میں نے ایک تری سیٹر دیا ہے آپ کو اچھا اب اس کا سیڈ باز چیک کر لیں اس کے سیڈ باز پر پولش چیک کر لیں لوگ اس طرح جائیں بیٹ کے سنٹر پر پولش کرتے ہیں جس طرح ہم نے سیڈ باز پر کیا ہے اچھا یہ اس کی جو یہ جو آپ نے یہ لگائی ہیں لرے میں جائے یہ بھی پروپر لکڑ کی ہیں پروپر لکڑ کی ہے آپ کو چیک کروئے تو یہ ذرا بتا دیجئے کانٹی پروپر لکڑ کے اور یہ سکی لکڑے ایک ہوتا ہے نا گیلی لکڑ وہ خراب ہو جاتے ہیں وہ ٹھیڑ ہو جاتے ہیں یہ پروپر سکی لکڑے اور اس کی دس سال میں ورنٹی دیتا ہوں خدا نہ خاصتہ یہ خراب ہو جانے تو فری افکورس آپ کو چینج کروئے اس کا کوئی چارجز نہیں ہوں گے اب اس کے پیروز چیٹ پہتے ہیں نا یہ ایک تری سیٹر بنوئے اس کے اندر بوکس والا ہے سیسٹم سیٹنگ کے لئے کاف نہیں ہے نا کافی ہے باز زبردست ہے اور اس کا اڈریسن ڈیبل آپ چیک کر لیں جو بلکل بتائیے فریم آپ چیک کر لیں اس کا میرے ہیٹس تقریباً یہ ساڑی چی فڈ کا اب اس کی فنچنگ چیک کر لیں اس کے ساتھ اچھا یہ بڑے ساڑ جیب ہے ان کے ساتھ سٹول گفٹ ہوتے ہیں اچھا سٹول گفٹ ہوتے ہیں یہ سٹول گفٹ ہوتے ہیں اور یہ پروپر اسی کلر کا اسی چیز کا بناتے ہیں اب آپ کو اس کے ڈرور چیک کرواتا ہوں ناوید بھی ضرور ضرور بتائیے یہ بڑا ڈرور ہو گیا آپ کا اس میں میں لیمینش لگیا بڑا ڈرور ہو گیا پھر یہ چھوٹا ہو گیا یہ چھوٹا ہو گیا آپ اس کی صرف کمپلیٹ اب نیچے جاتے ہیں وہ تقریباً ایک فٹ کا ڈرور ہو گیا اچھا 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 بہت گہر ہے اس کے ڈرور اب یہاں پہ جسٹ اچھا ہم نے وہ کرویا خالی جگہ چھوڑی ہے اس کے ساتھ کمپلیٹی ڈیزائن چیک کر لے فریم چیک کر لے لوگ اس طرح کے کاروینگ جو نا وہ بیڈوں میں بھی نہیں لے کے ساتھ ہم نے فریم میں بھی کمپلیٹ کروائی یہ اچھا اچھا یہ بیڈ کے دوسرے سائٹیبل ہو گیا یعنی کافی محنت کے بعد یہ بنا ہے یہ جو ہے نا یہ سائٹیبل علیدہ ہے ایک سائٹیبل ہے کم از کم مگر وزن کے ساتھ سے بھی دے گا جائے نا تو بہت ہے یہ اس کا بھی میں نے لگا دیا نا تو یہ لوگ زیادہ کہتے ہیں کہ یہ فکس ہے یہ فکس نہیں اس کی سیٹنگ اس طرح ہوئی نا یہ نظر نہیں آتی یہ بھی ون نائنٹی کافی آفر میں ون نائنٹی تاؤزینڈ یہ آفر آپ کے لئے ہے ویسے ہم نے ون نائنٹی فائف کیا ہے لیکن آپ کے چلانے کے رفنس ہے انشاءاللہ اب یہ چیک کر لیں آپ نے یہ دیکھا ہوگا اپنے ناظرین کو چیک بھی کروے گا لیکن میرا حالا میں ویڈیو دیکھ گئی اس سیٹ میں اور اس سیٹ میں زمین اسمان کا فرق ہے فرسٹ اور فرسٹ پالش کا پالش کا یہ جو اندر اس کے ڈیزائننگ ہوئی ہے ان کا اب آپ کے لیٹ جاتے ہیں اس کے چیننگ چیک کر لیں اچھا اس پالش کی میں پندرہ سال ورنٹی دوں گا اچھا پندرہ سال پندرہ سال اس پالش کی ورنٹی دوں گا اگر اس پالش 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 میں بندہ بھی جوا ہوں گا آپ کے گھر پر ھیک انشالاللہ اور اس کا خرشہ کی میرا ہو گا آپ کے ویور کا نہیں ہوگا میں رہا ہو گا سائٹے بس ڈی فڈ کے ہیں ڈی فڈ کا سائٹے بس ہوا اچھا ہوا سائٹے بس بنایا ہے اب اس کا آپ کو ڈرورچے کرواتا ہوں ٹھیک 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 یہ زباردس قسم کا چیز بنی ہویا ہے اس کا نیچے یہ ہینڈ میٹ کاروینگ ہویا ہے کمپلیٹ یہ لیکڑے لگی گئی ہے ہینڈ میڈ ہے ہینڈ میڈ ہے یہ یعنی کہ جو فرنیچر کے تھوڑا بہت آئیڈیا رکھتے ہیں جانتے ہیں تو اس کو اس چیز کا ڈریکٹ ٹیلم ہو جائے گا نوید بیس کا اڈریسن ٹیبل آپ چیک کر لیں اچھا شیشے کا اندر اوپر کارونگ یہ جو ہے نا یہ الہدہ سے لگی گئی کمپلیٹ یہ الگ سے ہے یہ الگ سے ہے ٹھیک ہے شیشہ اگر آپ کا خدا نخصہ کے بار بریک بھی ہو جاتا ہے نا ٹھوڑ جاتے ہیں تو کارنگ ایزی بچ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی نفذ اچھے کر لیں فرنیچر میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جسٹ فنشن کیا میٹریل یوز کیا ہے اور یہ جو ہے نا یہ لکڑی جو لگی ہے نا اس کا رخ اس ریڈ پہ جا رہے ہیں اس کا رخ اس ریڈ پہ جا رہے ہیں یعنی کہ یہ کمپلیٹ اس کے رگے آؤٹ پورٹ ہم نے کیا اس کا لک آیا ہے ملایا ہے ای ڈیزائن نا بالکل ڈیزائن ملایا ہے اچھا ٹھیک ہے یہ تو آپ کا تمام اچھا میرے جو میرے جو جتنی بڑے سیٹ ہوتے ہیں اس میں میں یہ چیز لگواتا ہے یہ کپڑا اچھا جات اور ویوری اس کو پسند کرتے ہیں بہت زبردست قسم کا چیز ہوتا ہے نا اس میں اس کی فنشنگ ڈبل ہو جاتی ہے بالکل اور یہ آپ کو ملے گا ون فیفٹی فائف کا ون لیک فیفٹی فائف کا ویڈیوز دیکھ لیتے بنا لیتے لیکن اس طرح کا چیز نہیں ہوتی عوید بھے آپ کہیں گے کہ فرنیچر کا کیا سین ہے اتنی فنشنگ میں اتنی محنت سے ہمارمدلہ کام کرتے ہیں ویورز آپ نے لازمی بتانا ہے لینا نہ لینا بات کی بات ہے بات کی بات ہے لیکن فنشنگ آپ کو پتا لگے گا یہ بتانا ہے کہ آپ کو یہ ان کا سیٹ اپ ایسا لگا ہے فنشنگ میں پوائنٹ ہوتی نا فنشنگ فنشنگ کیسی لگی ہے یہ سارا جو نا یہ نہیں یہ کشن ہے یہ ٹرکیش کپڑا لگا ہوا ہے اور کشن ہے یہ لوکل کپڑا بھی نہیں لگا ہوا یہ ویلویڈ بھی نہیں ہے یہ ترکیش کپڑا ہے اس میں میں نے وہ آٹومن بوکس بناتا اور یہ کشن یہ بہت کم آتا ہے بہت مہنگا کپڑا ہوتا ہے نوید بھے یہ تقریباً بارہہ سر روپے پر میٹر کپڑا ہوتا ہے ہر ایک دکاندار ہے سکونیلس بارہ سر روپے پر میٹر یہ ہر ایک دکاندار نہیں لگا سکتا ہے درسنگ ٹیبل کا ڈیزائن چیک کر لیں درسنگ ٹیبل دیکھ لیتے ہیں جی اس میں بھی آپ نے فنشنگ کی ہوئی ہے پراپر ڈیزائن کی ایک ڈرور ٹھیک ہے دو ہو گئے یہ جہاں پہ خالی ہے اوپر چسٹر بنوائے ہوئے نیچے یہ براس لگی ہے پھر نیچے ادھر بھی براس لگی ہے ہمیں خالی دیکھتے ہیں وہاں پہ ہم براس لگا لیتے ہیں بہت بہت زبردست قسم کی فنشنگ یہ بھی اخ روڑ کی پرس میں بنوائے ہوئے اچھا وہ شیشن پرس میں بنوائے ہوئے اچھا وہ شیشن پرس میں ہاں اور یہ اخ روڑ کی پرس میں تین سٹر میرے پاس بنوائے ہوئے اور یہ آپ کو ملے گا ون فورٹی کا ون لیک فورٹی ٹھیک ہے بلکل آپ کی سنل کی ریفرنس ہے میں نے کسی اور کو یہ ریٹ نہیں دیا ہوئے ابھی بکایا بھائی بھی نراز ہو جائیں کہ آپ نوید بھائی کو ڈسکوونٹ دے رہے ہمیں نہیں دے رہے نوید بھائی یہ چیک کر لیں یہ ہوتا ہے اصل چیز اس کی فنشنگ چیک کر لیں آپ کو اس کے یعنی پالش کے جوتے ہیں آپ مرکیٹ والے بیڑی کو پر تو تو لسانی کے بنوائے ہوتے ہیں اس کے ہر چیز نفاست سے بنوائے یہ بیٹ سائی ٹیبل ہے آپ سائی ٹیبل کے لیکس چیک کروائے اپنے ناظرین کو اس کی بھی کافی پاور موٹائی کافی ہے سائی ٹیبل ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کا بنا ہوئے اس کے پیرویل سیڈ پہ بھی محنت ہیں ٹھیک ہے یہ سیم سیم ہے سب میں سیم سیم پیرویل سیڈ میں بھی اچھا درسنگ ٹیبل اچھا یہ اس کی فوٹ سائیڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ جو برک ہوئے اس کی پنشنگ ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور یہ اس کا ڈرسنگ ٹیبل ہوگا ہے اس ڈرسنگ ٹیبل ساتھ ایک بڑا خرص اپنے کو گفت کرنے والا ہے ایک وی ای پی قسم کا سٹول ہوگا پہلے تو اس کا ڈرور ہوتے ہیں یہ دو دو فوٹ کا ڈرور ہے بہت بڑے بڑے ہیں یہ سڑھ چار فوٹ کا ڈرسنگ ٹیبل ہے مرکیٹ میں اتنے ڈرسنگ ٹیبل چاہتے ہیں اس سے زیادہ سائز نہیں چلتا سٹول ساتھ یہ والا گفت ہے یہ گفت ہیں نوید بھئی بہت زبردست قسم کا چیز ہے اچھا اس کے اوپر میں آپ کو ذرا بیٹھ کے دکھائیں کمپلیٹ یعنی کہ ابھی فیلہ اس جگہ مسئلہ ہے ورنہ ڈرسنگ ٹیبل کسان ہم رکھ لیتا ہے جگہ کا اشہ ہوتا ہے زیادہ بہت زبردست قسم کے یہ آپ کو ملے گا یہ بھی آفر کے اندر سوفی کا میں آپ کو گائٹ کر دوں سوفا جو ہے نا ال شیپ بھی ہمارے پاس پڑھا ہوتا ہے اچھا براس والی کوفی چیر بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں اگر چیک کر دیں نوید بھئی ایزا آپ اپنے ویور کو یہ کہہ دے کہ یہ مرکیڈ میں کتنی کی ملتی ہے آپ کو بھی پتا ہے مرکیڈ میں فورٹی فائف کا مل رہے ہیں اور آپ کا بھائی آپ کو دے گا صرف اور صرف تیس ہزار روپے میں تیس ہزار میں یہ بھی دو چیرز اور ایک یہ والا ٹیبل دو چیرز اور ایک ٹیبل براس چیر بھی لگا ہوئے نیچے بھی لگا ہوئے کمی اس میں نہیں میں مرکیڈ میں دیتا ہوں لوگ لیتے ہیں نوید بھئی ابا صوفی کے ہمارے پاس یہ تاج والا صفہ ہو گیا یہ فیفٹی فائف کا فیفٹی فائف کا یہ سکسٹی تازن کا بلو والا اس کے اوپر بارہس روپے پر میٹر کا کپڑا دگا ہوئے پھر وہ سامنے چیسٹر فیل پڑا ہوئے وہ بھی سکسٹی کا فائف سیٹر اس کے بعد بلو والا صفہ یہ بھی ساٹھ ہزار روپے پھر تاج والا صفہ تاج والا صفہ میرے پاس جتنے بیتے ہو پچھپنہ ہزار روپے اب باتیں ہیں بلیک والے بیڈ پر آپ کی ویور کو انچہا لے پسند جائے گا کیونکہ اس کے گلائے آپ چاہتے ہیں نوید بھئی بیڈ کی گلائی بنی ہے بلکل بلکل یہ کرو میں کرو میں بلکل یہ بیٹ سائی ٹیبل سائی ٹیبل کے اوپر براست لگی ہوئے سائی ٹیبل کے اوپر کمپلیڈ براست لگا ہوئے یہ دراز نہیں ہے براست جیو یہ بیٹ سائی ٹیبل سائی ٹیبل فل کشن میں ہیں اس میں کدر کمبنیشن آپ کی ویور کے مرضی ہو جائے گا سیونٹی تازن کا بلکل ایٹی فائف مرکیڈ کا ریٹ ہے میں پندر پندرہ بیس بیزار روپے مرکیڈ سے کیوں سو ست دیرے والہمدللہ ہمارے اپنے مرکشا پر دوکان داروں کو بھی دیتا ہے گاہ کو بھی ہم کہتا ہے کہ اس کا بھی سسٹم چلے یہ والے چیک کر رہے ہیں نوید بھئی یہ بھی آپ کو ملے گا ستہ آزار روپے کا اس میں بھی کلڈر کمبنیشن کسٹرمر کے مرضی ہو جائے گا کلڈر یہ ہے ہمارے پاس کٹلاغ بنی ہوتے ہیں کمپلیٹ اب آپ کو ایک اور شاکار چیز چیک کرواتا ہوں انشاءالا آپ کی ویور کو پسند دیں گے یہ چیک کر رہے ہیں نوید بھئی اچھا یہ آپ کے پاس اتنے کلڈر سے ملے بھئی بلکل ٹھیک ہے کلیر اب آپ کو ایک اور چیز چیک کرواتا ہوں ضرور اب آتے ہیں صوفا کام بیڈ پہ یہ صوفا بھی ہے زبرلاس بیڈ بھی ہو گیا زبرلاس یہ کتنے میں ہے یہ ٹوئنٹی فائزن کا اگر آج کل کے دور میں آپ لیں گے نا سنگل بیڈ سنگل بیڈ اٹھارہ ہزار روپے کا ہے اور اس کا میٹرز بارہ ہزار روپے کا ہے تو تیسی زبر میں آپ کو پڑھ جاتا ہے وہ صوفا نہیں ہوتا یہ صوفا ہی بن جاتا ہے لیکن اس کے میں ڈسکاؤنٹ کر دیں گے آپ کی ویور کو انشاءاللہ میں ڈسکاؤنٹ کر دیں گے انشاءاللہ جو ویور بھی ہے انشاءاللہ اس کو نراز نہیں کریں گے اس کے اندر سٹوریج بکس بھی ہے یہ اس کے اندر چار بندیں ایزی بھی سکتے ہیں لیکن تین بندیں کمفٹیبل ہوں گے اب آتے ہیں ترکیش بیڈ کی اوپر اس کا کپڑا چاک کریں نوید بھئی بالکل یہ ٹوٹل ایمپورڈڈ کپڑا لگا ہوئے اس بات کی گرنٹی ہے یہ بیٹس ہائی ٹیبل ہے ڈرسین ٹیبل بھی نیچے براست لگا ہے ہر ایک چیز نفاسات سے کام کیا ہوئے دیکو پینٹ میں پولش ہے بیٹس ہائی ٹیبل کتنے کام ہونا چاہیے آپ بتا دیں چلے ایک لاکھ دس ہزار روپے دس ہزار روپے یہ بھی کوئی نہیں کہ میں سے دس ہزار روپے اگر آپ کو کافی چیز چیک کر رہا ہوں تو یہ بھی ہمارے پاس پڑے سب سے زبر دس قسم کا چسر روپے آپ کو چیک کرواتا ہوں سوپے تو ہر کسی کے پاس پڑے دیکھنے سوپے کو چیک کریں صرف اپنے ویوور کو اچھا زبر دار اس میں بھی کمینیشن پوسیبل ہے سنٹر ٹیبل سنٹر ٹیبل کے آپ کو پرائز بتاتا ہوں یہ مست ہے کیونکہ ہر ایک بندہ ویڈیو دیکھتے ہیں سنٹر ٹیبل پینٹی فائف تازن کا میں آپ کو دوں گا اور مرکیٹ کے پینٹی سر پرائز سیٹ دیں گے اور مرکیٹ یہ ٹوٹل ایم ڈی اف کے اندر بنا ہوتے ہیں اور اس کے نیچے پاویں سالڈ ہوتے ہیں اچھا وہ سالڈ ہوتے ہیں پانی سے کوئی مستوالی بات نہیں اور ابھی ورائیٹی تو کافی زیادہ ہے نوید ابھی تک گئے ہوں گے تکریباً چاریس پینٹی بہت ہوتے ہیں اصل میں یہ ہے کہ ہمارے پاس ورائیٹی بہت زیادہ ہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی چیز کی ضرورت ہو ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم اس کو کر رہیں گے سنگل بیڈ بیڈ بار آزار رپے کا آپ سے کوئی آنلائن رابطہ کرنا چاہے رہنمائی کے لئے اداری کے لئے نمبر بتا دیں تیرو تین سے سولہ نو سو اکتر ستتر بہتر ہے کتنے پرسنٹ ریبانس پیمنٹ کوئی مسئلہ بات نہیں ہے جتنا کسٹم مرک بلکل کسٹم مرکے صرف بات پکے ان سے انشاءاللہ ہم اس کو کوپریٹ کریں گے ناظرین آمیر صاحب نے آپ کو فرنیچر کی ورائیٹی بتائی ان کے پرائیس بتائی اپنا کانٹیکٹ نمبر شیئر کیا ہے ڈیٹیلز کے لئے آپ اگر ان سے فرنیچر کی خریداری کرنا چاہے تو آپ ان سے آنلائن رابطہ کر سکتے ہیں یا یہاں شوروم وزٹ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا اب تک کے لئے اتنا ہی مجھے اور آمیر صاحب کو اجازت دیجئے دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار